موسیقی آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوا کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا شرکہ نیا آپریشن رد الفساد کی پیش رفت کبھی جائزہ لیا خطے میں ام کیلئے تمام اقدامات کی حمایت اور ملک میں مستقل ام کی عظم کا بھی اظہار اسرائیلی فورسز کے انہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری سہونی فورسز کی غزہ پٹی پر مظاہرین پر فارنگ اور بمباری سے تین فلسطینی شہید خبر ایجنسی کے مطابق شہید ہونے والوں کا تعلق ہماس سے تھا امریکی سردھرے ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی سردھرے ولادی میر پیوچن میں ٹیلی فانک رابطہ ونیزولہ میں جاری سیاسی بہران پر تباتلہ خیال ٹرمپ نے کہا کہ پیوچن کے ساتھ نئے ایٹمی معاہدے پر بات کی ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں کئی خوفناک ہتھیاروں کی تیاری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں ایٹمی ہتھیاروں کی امریکہ اور روس کے ساتھ چین کو بھی ضرورت ہے جنوبی سودان کے سدر کا ملک میں ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعلان امرجنسی کے خاتمے کا فیصلہ عوامی حکومت کو چھے ماہ کی توسیع دینے کے بعد کیا گیا امرجنسی سابق سدر ریک مارچر کے ساتھیوں اور فوج میں لڑائی کی وجہ سے لگائی گئی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شری لنکن ہائی کمیشن کا دورہ مہمانوں کی کتاب میں تازیتی کلامات تحریر کیے میڈیا سے گفتگو میں کہا دہشت گردی ایک چیلنج ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا پاکستان مشکل گھڑی میں شری لنکن عوام اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت میں سمندری طوفان فانی سے تباہی ایک سو پچاسی کلومیٹر فی گھنٹر افتار سے چلنے والی ہواوں نے اڑیسا میں ہر چیز تہز نہز کر دی درخت اکھڑ گئے مصلادھار بارش بھی ہوئی ہاتھ ساتھ میں آٹھ افراد ہلاک کئی زخمی سیکڑوں پروازے منصور ٹرین سرویس بھی بن سمندری طوفان نے بنگلہ دیش کا رخ کر لیا امریکی سیدھرڈ ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی ڈیل پر مزاکرات میں مضبط پیشرفت ہو رہی ہے جس کے نتائج آئندہ کچھ ہفتوں میں سامنے آ جائیں گے ایک تاریخی معاہدے کے قریب ہیں اگر معاہدہ نہ ہوا تو بھی کوئی پریشانی نہیں ٹیرف کا نفاظ بہت ضروری ہے شادیوں کی آرمی مسیحی لڑکیوں کی چین سمنگلنگ کا سکینڈر چینی لڑکوں سے شادی کرانے والے گروہ کا ایک اور ایجنٹ فیصل آباد میں پکڑا گیا ملزم چین لے جا کر لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کراتے تھے ایف آئیے نے پہلے سے گرفتار چار ملزموں کا ریمانٹ حاصل کر لیا گروہ کے قبضے سے برامت تین لڑکیاں والے دین کے حوالے مائشت کی خراب صورتحال وزیر خزانہ کے بعد چیئرمن ایف بی آر اور گورنر سٹیٹ بینک کی بھی چھٹی حکومتی چیئرمن ایف بی آر جہاں زیب خان کو عہدے سے ہٹا دیا گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کو بھی فارق کر دیا دونوں بڑے عہدوں پر نئی تقرریوں کا فیصلہ وزیراعظم امران خان کریں گے مشاورت جاری مہنگائی کی آگ پر پیٹرل چھڑکنے کی تیاری ای سی سی کی پیٹرل ریکارڈ نو روپے فی لیچر مہنگا کرنے کی منظوری حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس پیٹرل ایک سو آٹھ روپے فی لیچر کرنے کا فیصلہ ڈیزل کی قیمت چار روپے نواسی پیسے سے بڑھا کر ایک سو بائیس روپے بتیس پیسے لیچر کرنے کی منظوری نئی قیمتوں کا اطلاق منگل کو کابینہ اجلاس پر منظوری کے بعد ہوگا پیپلز پارٹی اور این پی کا پیٹرلیم قیمتوں میں اضافہ واقعی نون لیگ کے تنظیمی دھانچے میں تبدیلیا مریم نواز کو نائب صدر بنا دیا گیا احسن اقبال جنرل سیکیٹری شاہد خاکان سینئر نائب صدر مقدر رانہ سناؤلا پنجاب کے صدر عویس لغاری جنرل سیکیٹری مریم اورنگزے پارٹی ترجمان ہوں گی حمزہ شہباز ساد رفیق محمد زبیر درشنلال آیاز صادق مشاہد اللہ اور راہیلہ درانی سمیت کئی نائب صدر مقدر دیگر کئی عہدو پر بھی تقرریوں کا امکان شہباز شریف کی وطن باپسی موخر ہونے کی تصدیق مقدمات کی پیروی کے لیے برطانیہ سے پاور آف اچرنی پاکستان میں اپنے وکیل کو بھیجوا دی شہباز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن آ کر پاور آف اچرنی اشکر اصاف کو بھیجوائی ذرائع کے مطابق مستقبل قریب میں شہباز شریف کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی لندن پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عثمان بزدار مضبوط وزیرعالہ ہیں انہیں سب کی حمایت حاصل ہے تحریک انصاف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان پر قائم ہیں شہباز شریف سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں چیمن پی اے سی کی تبدیلی کا معاملہ اوپوزیشن میں تقسیم پیدا ہو گئی پیپلز پارٹی کا کہنا ہے نون لیگ میں مشاورت نہیں کی بلاول بھٹو فیصلے پر ناراض خورشید شاہ نوید کمر پرویز اشرف سے رابطوں کا پوچھا کسی نے مشاورت کی تصدیق نہیں کی پیپلز پارٹی معاملے پر جلد حکمت عملی مرتب کرے گی نواز شریف کو زمانت میں توسین نہ ملی ساتھ مئی کو واپس جیل جانا پڑے گا سپریم کوٹ نے نظریسانی درخواست مسترد کر دی بیرون ملک علاج کی اجازت بھی نہ دی چیف جسٹس آصف خوصہ نے نماغس دیئے کہ نواز شریف سزای آفتہ ہیں اور رہیں گے زمانت علاج کے لیے دی تھی آپ نے ٹیسٹوں پر ضائع کر دی ادھر مریم نواز کہتی ہے نواز شریف کی قربانیاں جتنی سخت ہیں پھل بھی اتنا ہی نیچہ ہوگا وزیراعظم امران خان کا این آر او کے لیے دباؤ ہونے کا انکشاف سینئر زہافیوں سے ملاقات میں بولے دباؤ کے باوجود کسی کو این آر او نہیں دیں گے آئندہ دنوں میں قابینہ میں مزید رد و بدل ہوگا منتخب یا غیر منتخب سے فرق نہیں پڑتا اسد عمر جلد قابینہ میں واپس آئیں گے خفیہ ریپورٹ کے مطابق پی ٹی ایم کے کچھ افراد کو باہر سے پیسے ملے وزیراعظم امران خان لاہور میں موجود آج رینالہ خرد میں نیا پاکستان پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم شاہے کلہ میں پچر وال اور رائیون روڈ پر کار پلانٹ کا افتتہ بھی کریں گے امران خان ایچ اسن کالج بھی جائیں گے نیب نے آصف زرداری کو جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں طلب کر لیا زرداری اور فریال تالپورٹ کو گیارہ مائی کو نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کی ہدایر جوائنٹ وینچر بحریہ ٹاؤن اور زرداری گروپ آف کمپنیز کے درمیان گوا زرداری گروپ کی زمین پر بحریہ ٹاؤن نے تعمیرات کرنا تھی بحریہ ٹاؤن نے سوہ عرب روپے زرداری گروپ کو دیئے رقم منتقلی میں جالی اکاؤنٹس کے استعمال کا الزام ہے سندھ کے وزراء شہلہ رزا اور سعید غنی کو دہشت گردوں کی دھمکیاں وفاقی وزرات داخلہ نے دونوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے خط محکمہ داخلہ سندھ کو بھیج دیا دونوں وزراء پر ایمکیم جنوبی افریقہ گروپ کے حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا آمیر خان باکسنگ اکیڈمی کے باکسر وزیر خان نے دوبائی میں پروفیشنل فائٹ جیت لی گلگت سے تعلق رکھنے والے وزیر خان نے مراکش کے باکسر اسماعیل اپراہیم کو شکست دی انہوں نے لائٹ ویڈ کیٹگری میں فتح اپنے نام کی یہ وزیر خان کی پہلی پروفیشنل فائٹ تھی اور متحدہ عرب امارات کا جدید دنیا کی جانب ایک اور بڑا قدم دوبائی میں میوزیم آف دی فیوچر کی تعمیر عجائب گھر آئندہ سال عوام کے لیے کھول دیا جائے گا موسیقی